موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ چکن بریانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی میرے سٹائل سے آج ہم چکن بریانی بنائیں گے اپنے کچن میں چکن بریانی بنانے کے لیے جو ہمیں مسالے اور سبزیاں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ کچھ اس طرح سے ہیں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے 1.5 کلو مرگی کا گوشت لیا ہوا ہے 1.5 کےجی چکن 4 سے 5 ادت آلو بخارے 1 ٹیبل اسپون کیورا وارٹر 2 چکن کیوگ 1 ٹیبل اسپون لال مرچوں کا پورڈر 1 ٹیبل اسپون سفیز زیرہ اور 4 سے 5 ادت تیز پات کے پتے 2 ٹیبل اسپون سفیز سرکا 1 ٹیبل اسپون دھنیا پورڈر 1 ٹی اسپون خلدی پورڈر نمک حضبے ضرورت چامل بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالیں گے اور ابھی ہم اپنی جو چکن کا کورما تیار کریں گے بیرینی کے لیے اس میں بھی یوز کریں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون بھر کے کچھ سبزیاں اس طرح سے جائیں گے اس کے اندر 3 بڑے سائز کے ٹیماتر لے کے اس کو میں نے رف کٹ کر لیا 10 سے 12 دت موٹی والی گرین چلیز یہ والی جو ہوتی ہیں 5 to 6 ٹیبل اسپون پودینہ 5 to 6 ٹیبل اسپون حرہ دھنیا دونوں چیزیں فائن چوپ کر لیں گے پلاس میں دم پہ بھی جائے گا اور ابھی کورما میں بھی ہمارے شامل ہوگا ہاف کپ گھی میں گھی میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کی اپنی چوائی سے اگر آپ لوگ آئل میں بنانا چاہتے ہیں تو آئل میں بنا لیجئے گا ایک پاؤ ڈہی بہت اچھی طرح سے پھٹا ہوا بیٹ کیا ہوا تین بڑے سائز کی پیاز اونین اس کو بھی میں نے رف کٹ کر لیا سلائس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ڈہی بریانی کا جو پھول ہوتا ہے تین سے چار ادد چھوٹی لائچی دو سے تین ادد بڑی لائچی ون ٹی سپون ڈالچینی ون ٹی سپون لونک یہ تمام مسالے ہم یوز کریں گے آج کی اپنی اس ریسیپی کے اندر جو کہ چکن بریانی بننے جا رہے گے اور بہت ہی زبردست بنے گی چکن بریانی بنانے کی طرف اب ہم چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بریانی بنانا پین لے کے میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا گرم ہونے جیسی آپ کا پین گرم ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے یہ جو گھی ہے یہ شامل کر دینا ہے ہاف کپ ٹھیکی جیسی گھی ہے آپ کا ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس میں سابت گرم مسالے شامل کرنا شروع کر لیں کالی میر بریانی کا پھول چھوٹی لائچی بڑی لائچی ڈالچینی لونک اور اسی کے ساتھ یہ دھومنے پیاز کو خلائز کر کے رکھا ہوا یہ پیاز شامل کر دیں گے ہاسے در سپر جگہ ہاسے در سپر جگہ ہاسے در سپر جگہ کوپن سپر جگہ ہاسے در سپر جگہ لائچی زندگی جگہ پیاز جب بہت اچھے سے اس طرح گورنن کلر میں آنا شروع ہوگی تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے یہ جو سفے زیرہ ہے یہ شامل کرنا ہے اور اس کو ایک سیکنڈ کے لیس طرح چلا لیں گے زیرہ شامل کرنے کے پر تھوڑا سا زیرہ جس چٹک جائے بس جیسی زیرہ چٹک جائے گا تو اس کے اندر پھر آپ نے یہ جس سن ادرک کا پیس پہ یہ شامل کرنا ہے رسکن اور ادرکتا پیس شامل کرنے کے بعد اس میں ہم چکن شامل کریں گے چیک ہے پھر آپ اس کے اندر آپ نے یہ چکن ہے یہ شامل کرنے چکن شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ صرف اس تک کلر چینج ہو جائے چکن کا میں ابھی اس کو ٹاپ نہیں کر رہا کیا چاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ میں نے کتنی دیر پھرائی کیا اس میں ٹائمیں ہوں آ جائے گی چولا جو ہے اس کا آپ نے تیز رکھنا ہے کم مت کیجئے گا چولا کم کر دیں گے چکن جلدی کل جاتی اور ہمیں بھی مسالے دلیر ہٹیس کے ساتھ چکن کو گلانا ہے تو چکن کا تھوڑا سا ہمیں ٹائم رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسی کلر کا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا چکن کا تو آپ نے مسالے اٹھ کرنے دھنیا پورڈر لال مرچوں کا پورڈر حلدی پورڈر نمک ڈالنے سے پہلے ہی چکن کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا دو کیوبز ہیں یہ شامل کریں گے اور یہ جو چیماٹر ہیں چیماٹر شامل کر دیں گے یہ جو تین ہری مرچیں ہم رکھ رہے ہیں سامان کے لاس میں ہم اس کو دم میں ہی اوز کریں گے اور بات ہی گھنے چار پانس ہری مرچیں اس میں شامل کر دیں اور نمک بھوڑا سا شامل کیجئے گا پھر چکن چون میں بھی ہوتا ہے نمک پھر ہم بعد میں نمک بھی شامل کریں گے اس ہیں نمک سوچسد پھرک بھوڑا سامان سوچسد بھوڑا یہ جو سوچسد دہی بھوڑا ایکسٹر پانی اس میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ کماٹر اور دہی کے پانی میں چکن گل بھی جائے گی اور بہت اچھا سا آپ کا کورما تیار ہو جائے گا ساری چیزیں جب کمپلیٹ مکس ہو جائیں دہی وغیرہ ہٹ چیز ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس پوائنٹ پر آلو بخارے شامل کرنے اس کے اندر اب اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سے بھون لیں چکن گل تمام تمارٹر گل جائے اور دہی کا پانی خوشک ہو جائے آئل نکل کر سرپیس پر آجا اب آپ نے اس کی کتنی بھونائی کرنی ہے میڈیم فلیم پر اچھے بڑھ مٹ کھجے گا نہ ہی اس میں کوئی ایکسٹرہ پانی شامل کرنا ہے کیونکہ چکن ابھی ہم جب بریانی کو دم دیں گے جب بھی گلے گی اور ابھی بھی مسلسل پکی رہی ہے اور یہ پکے گی پانی جتنی دہر میں خوشک ہو جائے ہیں میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں کتنی زہردستی شکل نکل کے ہمارے اس پور میں کیا گئی میں نے کچھ بھی آئد نہیں کیا جو آپ کو سامنے ایڈ کیا تھا وہی سب تباہ مسائلہ ایڈ کیا ہے اور اس کو میں نے میڈیم سے تھوڑے سے کم سوڑے پر رکھ کے پکایا ہے نمک اور میڈچے آپ اس نے ساکسے اس میں ایڈجیسٹ کر دیجئے گا چیک ہے اور چکن بھی ہماری گلگے ہی مسائلہ بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس کے اندر جائپل اور جوویر تھی یہ دیکھیں تھوڑی سی دو دو چٹکی دونوں چیزیں شامل کر دینی ہے پہلے مٹا لیے گا کڑواہ ہٹ آ جاتی ہے اس سے تو اس لیے ہم لاس میں خوشبو کیلئے ڈالتے ہیں میں نے ہر دنیا اور خودینہ دونوں کو ملا کے چوب کر لیا اب اس پوائنٹ کے ہاپ ابھی ڈال دیں گے ہم اور ہاپ ہم اس کے اوپر دم پر ڈالیں گے یہ چیزیں ڈال کے اس کو شامل کر کے اب میں اس کا چولہ بند کر رہی ہوں اور اس کو کور کر دوں اور اس کا چولہ بند کر دوں گی اب ہم اپنے رائس کو بائل کرنے کی طرح کریں یہ دیکھیں میں نے رائس کے لیے پانی بائل ہونے رکھ دیا ہے اب اس پانی کے اندر آپ نے اتنا نمک شامل کرنا ہے کہ آپ کے رائس اچھے اتنا سے پورا ہو سکے رائس کے اندر اور اس کے ساتھ یہ تین چار تیز پات کے پتے اور یہ ہے کالا زیرہ سفیز زیرہ میں نے اس میں ڈالا تھا کورمے میں اور کالا زیرہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ون ٹی سپون اور اسی کے ساتھ ٹو ٹی سپون سفیز سرکہ بھی ڈال دیں گے اسی میں 2 ٹی سپون اور یہ 1 ٹی سپون روز وارٹر ہے ٹی بڑا وارٹر اس میں سے میں 1 ٹی سپون میں سے ہاپ ٹی سپون اس میں ڈال رہا ہوں ہم ڈاس مڈالیں گے جیسی اس میں بائل آئے گا ہم جیسے پانی کے اندر بائل آنا شروع ہو جائے گا تو اپنے اپنے رائز ایڈ کر دینا ہے اور رائز ایڈ کر کے اب آپ نے اس کو 90% تک گلا لینا ہے چاملوں کو اور نمک اگر آپ چیک کر دیجئے گا نمک پورا ہو رائز کا جیسے ہم نے اپنے کورمے کا مصاد نمک پورا رکھا ہے اسی طرح رائز کا نمک بھی پورا ہونا چاہیے میں اس کو 90% تک گل آتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں کے یہ دیکھیں رائز ہمارے بائل ہو گئے ہیں یہ 90% تک گل چکے ہیں ٹھوڑا سا زول لگانے پر ٹوٹ رہے ہیں اس پوزیشن پہ جب رائز آ جائیں گے تو آپ اس کو ڈرین کر دیں گے میں اس کو ڈرین کر کے آتی ہوں پھر ہم اس کی تیہ لگائیں گے ٹھیک ہے وہی پین واپس لے لیا میں نے سب سے پہلے اب اس کی نیچے یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے وہ شامل کر دیں گے میں ایک ہی لیئر لگا رہی ہوں کیونکہ بہت کم ہے بریانیز بہت زیادہ قانٹیٹی میں ہو چار پانچ کلو تو پھر بندہ دو لیئر لگا لیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تمام مسالہ اسی میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے لیا میں ڈالیں گے اس کے اوپر اب آپ نے چاوٹ کی لیئر لگانی ہے پانی کھٹیٹ سے پھر بندہ دہیں گے اس میں حاف کب پانی ڈالیں گے سہی میں یہ دیکھیں اسی کے مسالے کا میں پانی شامل کر رہی ہوں پانی شامل کرنے سے اس میں بہت اچھی سی سٹیم بن جائے گی جیسا آپ کو میں نے بتایا تھا یہ دھنیا اور پودینہ لاسک میں اپڑ سے پرسپنکل کر دوں گی یہ میں نے کر دیا اور یہ جو میں نے ون ٹیبل سپون بچایا تھا کیابرا وارٹر اس میں یہ زردے کا رنگ شامل کر کے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر کیابرا وارٹر شامل کر کے اور اس کو اس طرح سے جگہ جگہ سپنکل کر دیا یہ جو گرین چلی اس تھی وہ اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے رگ رہی ہے اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے سٹیم کریں گے اپنی بریانی کو پھر اس کے بعد ہم ریش آؤٹ کریں گے بریانی کو دم لگی 15 منٹ ہو گئے اب میں اس کا دم کھونے جارہوں بریانی کا اب ہم اس کو دیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتی زبردستی ہماری بریانی تیار ہوئی ہے ریسی بھی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا واو میادرکی گا ہوتا پید